اسلام علیکم دوستو کیا اللہ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہے خیریہ سے ہیں آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں منیسٹری آف ڈیفنس کے اندر نئی جوبز آئی ہیں کتنی جوب کی پوزیشنز آئی ہیں اور ہم کس طرح اس کو اپلائے کر سکتے ہیں جو تمام کا تمام کا تمام طریقہ کار ہے وہ آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم آپ کو یہ کہہ دوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کر دیں تاکہ آپ کے پاس آنے والی تمام کی تمام اور لیٹس کی لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے یوں جوب سارٹ پکے کو اوپن کر لینا اوپن کرنے کے بعد اس کے فرسٹ پیج کے اوپر یہ آپ کو جوب مل جائے گی منیسٹری آف ڈیفنس جوب ٹوزنڈ ٹو یہ رہی جوب اور اس کا لنک لنکن ڈسکریپشن ہے یہ آرٹیکل بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو ایڈورٹیزمنٹ اپلیکیشن کا فارم اور جو افیشل ویب سائٹ ہے وہ آپ کو پتا جال جائے کہ آپ نے کس طرح اپلائے کرنا ہے اور ڈیٹیلز وغیرہ اور لوکیشن وغیرہ یہ سارا کچھ یہاں پہ بیان کر جائے گیا ہے تو لنکن ڈسکریپشن ہے لازمی ریڈ آٹ اور چیک آٹ کرنا نہ بھولے گا اگر آپ کو کسی بھی قسم کی اور جو بغیرہ چاہیے تو آپ یہاں پہ آکے لازمی سرچ بغیرہ بھی کر سکتے ہیں اور یو جوب سارٹ پکے کو بھی سبکرائب کر سکتے ہیں تو یہ جو پبلش ہوئی ہے پبلش ہوئی ہے سائیون جون ٹو تھوزن ٹوٹی ٹو کو اور اس کی جو لاسٹ ایٹ آبا تقریباً ہے پاس جون ٹو تھوزن ٹوٹی ٹو نیوز پہ پر اس کا نوائے وقت ہے جس کے اندر یہ جوب کی پوزیشن آئی گا ہے جوب کی پوزیشن چار ہیں جس کے اندر ہے سٹینو ٹائپسٹ ایل ڈی سی ڈرائیور اور نائب کا اصدہ ہے اور ساتھ ہی آگے ان کے سکیل وغیرہ بیان کیے گئے ہیں یہ رہا ان کا ایمیج جو اپلیکیشن فارم ہے یہ رہا تو آپ اس کو ڈونلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور آگے ان کی ایج لی میٹ اور نمبر او پوسٹ آکے یہاں پہ بیان ہے اور یہاں پہ یہ ساری ان کی کرائیٹیریا وغیرہ لکھا گیا ہوا ہے اور نیچے ہی یہاں پہ ایک اپلائی نو کا بٹن دیا گیا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر اپلائی نو کے اوپر آئیں گے تو یہاں پہ یہ جو افیشل گورنمنٹ کا پورٹل ہے یہاں پہ کھول جائے گا آپ ایزیل یہاں پہ سائن اپ کر کے ایزیل یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج والی ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سپرائب کرنا نہ بولے گا تو دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ